اپنے چچا جہاندار شاہ کو قتل کرانے کے بعد مغل سلطنت کا نومہ بادشاہ فرق سیار جو اس وقت کی خوفیت طاقتوں یا پھر اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا چھ سال تک انہی کے اشاروں پر ناشتا رہا اکتلافات کی صورت میں نہ صرف برطرف ہوا بلکہ اس کا وہ حشر ہوا جسے آج بھی پڑھ کے روح کام چاہتی ہے بادشاہ فرق سیار کے دور کا سب سے بڑا کارنامہ ایک فرمان کا جاری کرنا تھا جس نے ہندوستان کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی تھی آج کی ویڈیو میں نومہ مغل شہنشاہ فرق سیار کی داستان حیات آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنگل شہنشاہ فرق سیار کا پورا نام ابو مظفر مہین الدین محمد شاہ فرق سیار تھا فرق سیار ساتھ میں مغل بادشاہ بہادر شاہ اول کے بڑے بیٹے عظیمشان کا بیٹا تھا ان کی ماں کا نام صاحبہ نزوان تھا فرق سیار کی پیدائش گیارہ ستمبر سن سولہ سو تیراسی کو اورنگاباد میں ہوئی تھی جب سن سولہ سو چانوے میں اس کے والد عظیمشان کو شہنشاہ اورنگزیب نے بنگال کا صوبہ سنبالنے کا حکم دیا تو فرق سیار بھی اپنے والد کے ہمراہ بنگال میں ہی رہنے لگا سن سترہ سو بارہ میں جب بادشاہ بہادر شاہ اول کی وفات ہوئی تو شہزادہ فرق سیار کے والد عظیمشان نے فرق سیار کو بنگال میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور خود مغلیہ تخت کے حصول کے لیے اپنی فوج کے ہمراہ دہلی روانہ ہو گیا تخت نشینی کی خون ریز جنگ کے بعد شہزادہ موزدین جہدار شاہ تخت تاؤس کا وارث بنا جس نے شہزادہ عظیمشان کو قتل کرا دیا بادشاہ جہندار شاہ نے اپنے ایک سال سے کم مقتصر دور حکومت میں لا تعداد مغل شہزادہ موت کے گھاٹ اتار دیئے اسی اسنا میں جہندار شاہ نے فرق سیار کی گرفتاری کے لیے بنگال کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم بھی سادر کر دیا یہ خبریں بنگال بھی پہنچ چکی تھیں جس سے فرق سیار اور اس کی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی کیونکہ وہ دیگر رشتہ داروں کا حشر دیکھ چکے تھے فرق سیار نے نہائیت سوچ بچار کے بعد اس وقت کے طاقتور ترین عمرہ سید برادران سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح فرق سیار نے گیارہ جولائی سن سترہ سو تیرہ کو موزدین جہندار شاہ کو شکست دے کر مغلیہ سلطنت کی باگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی تاریخ لکھتی ہے کہ چونکہ بادشاہ فرق سیار کو حکومت سید برادران کی وجہ سے ہی ملی تھی اس لیے وہ ان کے ماں تحت تھا اور تمام امور سلطنت ان کے مشوروں سے ہی سر انجام دیے جاتے تھے سید برادران کے بارے میں معرکین لکھتے ہیں کہ ان کا حسب نصب ایران سے ملتا تھا فوج میں اچھے عہدوں پہ تھے ایک بھائی حسن علی خان جو کہ عبداللہ خان زفر جنگ کے نام سے مشہور تھے اور دوسرے حسین علی خان تھے جب اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کے حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو فوجی طاقت، معاملہ فہمی اور سبھی سے اچھے تعلقات کی وجہ سے طاقت کے تمام تر راستے ان دو بھائیوں کی ڈیوڑی سے گزر کے ہی جانے لگے چھے مغل بادشاہوں کو بادشاہ بنانے میں ان کا کردار نہائیت اہم رہا بہادشاہ، اول، جہاندار شاہ، فرق سیار، رفی الدرجات، رفی الدولہ اور محمد شاہ وہ چھے بادشاہ تھے جو کل پندرہ برس میں تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد تخت پر بیٹھے اور کبھی اندھی ہو کر تخت چھوڑا کبھی مقتول ٹھہرے اور جنہوں نے تھوڑی بہت عزت پائی تو وہ صرف معصور ہوئے بادشاہ محمد شاہ جو بعد میں رنگیل شاہ کے نام سے مشہور ہوئے انہوں نے بادشاہ گر سید برادران کو مروا ڈالا معرقین لکھتے ہیں کہ بادشاہ فرق سیار جو خود سید برادران کی ہی وجہ سے بادشاہ بنے تھے لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد دربار میں پائے جانے والے سازشی اناصر جو کہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں انہوں نے فرق سیار کو ان کے خلاف کر دیا ہوا یوں کہ فرق سیار نے شہنشاہ ہندوستان بنتے ہی حسن علی خان جو کہ عبداللہ خان کے نام سے مشہور تھے انہیں سلطنت کا وزیر اعظم بنا دیا وزیر اعظم بنتے ہی عبداللہ خان نے اپنی طاقت کا غلط فائدہ اٹھایا اور تمام امور سلطنت اپنے ہاتھوں میں ہی لے لیے بادشاہ فرق سیار کے دور حکومت میں ہونے والے دو اہم اقتماد جنہیں تاریخ میں نہائیت اہمیت حاصل ہے پہلا یہ کہ پنجاب نے بندہ سنگھ بہادر کو پکڑوا کے مروایا گیا اور دوسرا یہ کہ سن سترہ سو سترہ میں بادشاہ فرق سیار ایک موزی مرز میں مبتلا ہو گئے تھے اور اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہی لندن سے ایک سرجن کو بادشاہ کے علاج کے لیے بلوایا جس سے بادشاہ فرق سیار تندرست ہو گئے اور خوش ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان بھر میں ازادانہ تجارت کرنے کا حکم بھی سادر کر دیا جس کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بہت ہی غلط فائدہ اٹھایا اور یہی وہ وقت تھا کہ جب انگریزوں کو ہندوستان میں اپنی جڑے مضبوط کرنے کا پہلا موقع ملا تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ فرق سیار کے دور حکومت میں کوئی بھی قابل قدر اصلاحات نہیں کی گئی تھی امور سلطنت پہ مکمل طور پر سید برادران ہی قابض تھے بادشاہ وقت کے فرمان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ فرق سیار نے سید برادران سے چھٹکارہ حاصل کرنے کی پلیننگ شروع کر دی اور یوں اٹھائیس فروری سن سترہ سو انیس کو فرق سیار اور سید برادران کا میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہوا لیکن جنگ میں کسی بھی حریف کو شکست نہ ہوئی تو دونوں فرقین نے سلح کر لی مورخین لکھتے ہیں کہ دونوں فرقین میں سلح ہوئے ابھی ایک ہی دن گزرا تھا کہ ایک طرف سید برادران نے بادشاہ فرق سیار کو گرفتار کرا دیا اور قید میں ڈلوا دیا تو دوسری طرف بادشاہ فرق سیار کے چچیرے بھائی رفیو شان کے بیٹے رفیو درجات کو اگلا مغل بادشاہ بھی قرار دے دیا تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ فرق سیار کو دردناک موت دی گئی تھی پہلے فرق سیار کی آنکھیں نکلوا دی گئیں اور پھر اسے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی گئیں جن کی تاب نہ لاتے ہوئے فرق سیار کی موت واقعہ ہو گئی اور فرق سیار کو دہلی میں مقبرہ ہمائیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا فرق سیار کے بعد بننے والے دسمے بادشاہ رفیو درجات کا دور حکومت کیسا تھا یہ سب آپ کو بتائیں گے مغلیہ سلطنت کی اگلی قسط میں